تو جناب آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کی بہت ہی زبردست ایک دم لا جواب اور کرسپی ریسپی آپ اس ریسپی کو بنائیں اور تقریباً ڈیٹ سے دو ماہ کے لیے اسے سٹور کریں تو یہ بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزید کی بن کے تیار ہوتی ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ میں تر سب خیرے سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کی بہت ہی بجٹ فرینلی ریسپی تو کم چکن میں آپ یہ سارے سنیک جو ہیں وہ بنا کے دیار کر سکتے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک وچ کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسپی پر فیکٹ بنے تو چلیں آپ کا قیمت وضائی کے بغیر ریسپی کو کرتے ہیں سٹار تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک باول اس میں شامل کریں گے ایک انڈا اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون پھوٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے مصالہ 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 م ریکویسٹ ہے چینل پر نہ ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مذہب دیکی تیسٹی اور ایسی رچپیس آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو یہاں پہ میرے پاس چکن جو تھا تو میں نے دو طرح سے لیا تھا مطلب بون لیس بھی میں نے یہاں پہ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں لیکٹ پیس بھی شامل کیا تو یہاں پہ میرے پاس جو لیکٹ پیس تھے میں نے ان کو وہ ڈیپ لی سے کٹ لگا لیا تھے اور اور یہاں پہ بون لیس جو چکن تھا اس کی میں نے لمبی سی سٹس جو ہیں وہ کٹ کر لی تھی بس ہم نے یہاں پہ اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد تقریباً آپ نے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سے کر لیں گے میری نیٹ تاکہ مسالے وغیرہ جو ہیں وہ اس میں اندر تک اچھے سے چلے جائیں اور فرینڈ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی ٹو ڈا پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس میرے تمام ایفرٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں چکن جو ہے وہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں سموسا پٹیاں یعنی میدے والی شیٹس جس سے ہم سموسے بناتے ہیں تو یہ پٹیاں ہم نے لینی ہے اور ان کو آپ نے بلکل سیپریٹ کر لینی ہے ایک ایک پٹی جو ہے وہ آپ نے سیپریٹ کر لینی ہے اور اس طرح سے لمبی سی سٹیپ جو ہیں آپ نے کٹ کر لینی ہے تو بلکل باری ایک سی سٹیپ جو ہیں اس طرح سے آپ نے کٹ کر لینی ہے تو بہت ہی ایزی لی یہ کٹ ہو جائیں گی اور ریسنلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزید کی ایک دھم چٹ پٹی اور لات جواب اچھنا چار کی ریسپی شیئر کی تو جس کسی نے اس ریسپی کو نہیں دیکھا تو میں اینڈ سٹین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ پلیز دیکھ لیجئے گا تو جیسا کہ یہاں پہ آپ جاتے ہیں ساری پٹیاں جو ہیں وہ میں نے کٹ کر لی تھی تو اس طرح سے یہ کچھ لگ رہی تھی اور اس پوائنٹ پہ میں آپ کو اٹھاتی چلوں ہوں یہ سموسہ پٹیاں جو ہیں میں نے تقریباً 35 سے 40 لی تھی تو صرف اور صرف مجھے 50 پیکی پڑی تھی تو یہاں پہ یہ سٹرکس جو ہیں آپ نے کسی کھلے برطن میں ٹرانسفر کر لینی ہے اور ساتھ اس میں شامل کریں گے 1x4 کپ یعنی ایک جو تھائی کپ اس میں شامل کریں گے کون فلور اور یہاں پہ آپ نے اسے اچھے سمس کر لینا ہے اور اچھا یہاں پہ آپ کو ذاتی چلوں آپ نے کون فلور ہی یہاں پہ لینا ہے کوئی میدہ وغیرہ اس میں شامل نہیں کرنا تو کون فلور سے کیا ہوگا یہ پٹیاں جو ہیں ایک تو جلیں گی نہیں دوسرا بہت ہی مزے کی اور کرسپی چکن جو ہے وہ اس سے بن کے تیار ہو تو یہاں پہ چکن جو تھا ہم نے میری میٹ کرنے کے لیے رکھا تھا لیکن چکن تو چکن یہاں پہ پانی ریز کرے گا تو اگین ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے وغیرہ جو ہیں وہ اس میں اچھے سے کوٹ ہو جائیں تو یہاں پہ باری آتی ہے کوٹنگ کی بس یہاں پہ آپ نے ٹائٹلی بلکل بلکل ٹائٹلی سے پرس کرتے جانا ہے تاکہ اس ریز وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور فرین میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے اچھی یونیک اور ٹیسٹی ریسپیز شیئر کیا کر ہوں تو اس کے لیے مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہاں پہ آپ دیستے ہیں اس طرح سے ٹائٹلی پریس کرتے ہوئے آپ نے سٹریپس کی کوٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ آپ دیستے ہیں سٹریپس میں نے کوٹ کر لی تھی اور یہاں پہ آپ نے اسے اچھے سے چھڑک لینے ہے تاکہ اس میں ایکٹرہ سٹریپس وغیرہ جو ہیں وہ سپورٹ ہو جائیں تو بس سیم اس طرح سے باقی سٹریپس جو ہیں وہ بھی ہم کوٹ کر لیں گے کین جانے ہی اندر سے جوسی سپائسی اور باہر سے بہت ہی کرسپی ایک دم مزے کا چکن جو ہے وہ بن کے تیار ہوگا تو یقیناً آپ نے اس طرح کی ریسپی پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی ٹیسٹ نہیں کی ہوگی تو جب آپ اس طرح سے چکن بنائیں گے تو سب بہت ہی شوک سے کھائیں گے تو یہاں پہ باری آتی ہے فرائی کرنے کی تو یہ فر سٹریپس وغیرہ جو ہے میں نے یہاں پہ زیادہ گرم نہیں کیا تھا بس اتنا گرم ہونا چاہیے اس طرح سے ہلکے ہلکے بابل جو ہیں وہ نکلنے چاہیے تو اس بات کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے یہاں پہ آئل جو ہے آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا اگر آپ آئل زیادہ گرم کریں گے تو باہر سے سٹریپس جو ہیں وہ تو فرائی ہو جائیں گی لیکن اندر سے چکن جو ہے وہ ایک دم سے کچھا رہ جائے گا جو کہ کھانے میں بالکل اچھا نہیں لگے گا اور اس پوائنٹ پہ آپ سٹریپس جو ہے یہاں پہ فلیم جو ہے آپ نے اتنی رکھنی ہے بس اس میں سے ہلکے ہلکے بابل جو ہیں وہ نکلتے رہیں اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے اندر ہی یہ بہت ہی مزے کے اور کرسپی سنیکس جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ سٹریپس جو ہیں وہ ہماری فرائی ہو چکی ہیں ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ لیک پیس جو ہیں وہ ہم نے کس طرح سے فرائی کرنی ہے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہمیں لیک پیس جو ہیں کور کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک کک ہو جائیں تو یہاں پہ میں آپ کو چیک بھی کرا دوں گی کہ لیک پیس جو ہیں وہ بلکل اندر تک فرائی ہو گئی تھی تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیک دینا مت بھولے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے تین اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ایک نئی یونیک ٹیسٹی اور اسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی